بریک کے بعد خوش آمدید آخری پارٹ ہے جی پروگرام کا ڈاکٹر راگب نعیمی صاحب یہ دل بدلے تو چیزیں بدلتی ہیں جی اور شعور جو ہے وہ دل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کیا ایسا عمل کیا جائے اور کیا ایسا عمل ہونا چاہیے پریکٹسنگ کہ وہ دل کی حالت بدل جائے اور ساری سوسائٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کا دم بھرے احساس کا جو آپ کو مرتبہ ہے وہ بدرجہ اتم نظر آئے وہ سڑکوں پر نظر آئے لوگوں کے گھروں سے شروع ہو ہمسائیوں کے لیے سار کا جذبہ نظر آئے وہ ساری چیزیں بیمار کے لیے وہ تمارداری کے سارے معاملات جو کردار تھا حسینیت کا وہ کردار ہر جگہ قلب میں سرائیت کر جائے کیا میکنیزم ایڈاک صاحب کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی عوام کو شعور دینا ہوگا اپنی عوام کو تعلیم دینی ہوگی آگئی دینی ہوگی بھلے سے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے جب تک آپ انہیں اس نہی سے نہیں گتاریں گے ان کی تربیت نہیں کریں گے ان کو تعلیم نہیں دیں گے اور ان تمام سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی سرد تیبہ اپنی عوام کو نہیں سکھائیں گے اور اس سے نہیں گتاریں گے اس وقت تک ہم عوام میں یہ شعور پیدا ہی نہیں کر سکتے اور عوام میں اس چیز کو پیدا کرنی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف سٹیک ہورڈرز ہیں جنہیں اپنے اپنے جگہ پہ کام کرنی کی ضرورت ہے اس میں ہم ریاست کی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں ہم اسازہ کی جو تربیت کا پہلو ہے اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا اپنا مکتبہ فکر ہے جسے ہم علماء کا مکتبہ فکر کہتے ہیں تو یہاں پہ علماء پر بھی بہت بڑی ذمہ داریت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے ان مختلف طبقات کو آپس میں ایک دوسرے سے انٹیکٹ رکھیں جڑے رکھیں اور کسی بھی طریقے سے تفریق اور انتشار پیدا نہ ہونے دیں اور اس زمان میں مختلف چیزوں کو اور مختلف امور کو ہمیں منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے جس میں سب سے زیادہ اور نہایت اہمیت کا حامل معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے آپ کو علم کہہ رہا ہے اسے اس وقت تک میمبر پہ نہ بیٹھنے دیا جائے جب تک وہ مستند نہ ہو جب تک وہ بقاعدہ کسی ادارہ کا فارغ تحصیل نہ ہو جب تک اس کے پاس دنی و دنیابی اچھے اداروں کے ڈگری نہ ہو اس وقت تک اسے میمبر پہ بیٹھنے نہ دیا جائے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی افتراک اور انتشار کا ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ ان ذاکرین اور وائزین پہ آئید ہوتی ہے جو کہ دین میں ایکسل نہیں ہیں ماہر نہیں ہیں اور چند واقعات کو یاد کر کے اپنی زبان دانی اور اپنی زور بیانی کے اوپر وہ پورے کے پورے معاشرے کے اندر افتراک اور انتشار پھلانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں اور اس میں جو ریسل گردار ہے کہ ایسے وائزین اور ذاکرین جو کہ اپنی جگہوں کے اوپر معاشر میں انتشار اور افتراک اور ان میں دنیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں نہ صرف بہن کیا چاہے بلکہ وہ ان کے اوپر پبندی زبان بندی کی پبندی مستقل طور پر لگائی جائے اور ایسی ایب ناکشیس رائٹنگز اور ایسے رسائل اور ایسی تحریریں اور کتابیں جن کے اندر اس قسم کا مواد پایا جاتا ہے اس کو بھی اس کو پبندی لگائی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمن کے اندر متحدہ علمہ بورڈ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے جس نے پچھلے چار پانچ سال کے اندر اس زمن میں بہت بڑا کان کیا اور تیسری بڑی چیز کہ جو ہمیں افتراب کرنے تشانہ در آ رہا ہے یہ نیچلے لیول کے اوپر ہے گلی مہلے کی سطح کے اوپر ہے جو اپر لیول کے اوپر علماء ہیں جو مختلف مسالک کے رہنماء ہیں ان کے جو آپس میں تعلق آتے ہیں مختلف مسالک کے رہنماءوں کے ان کو پیچرائز کیا جائے کہ کیسے وہ احترام سطح ہے انہیں منظر احام پر علاقے درستانے کے ضرور رہتے ہیں باجو صاحب آپ اس پہ کیا ایڈ اپ کریں گے بڑی اہم باتیں میں ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کلی طور پر اور ایک پہلو جو میں بطور استاد کے محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے جس بات کی ہمیں ظاہر ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ گلی محلے میں اور لچھلے لیول پہ بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو تعلیمی کتب ہیں جو نساب ہے آپ کا وہاں آپ چینجز لائیے اور وہاں ان مشاہیر اسلام کی پوری زندگی یعنی صرف واقعہ کربلا نہیں یا مختلف لوگوں کی شہادت کا واقعہ نہیں یا کسی ٹریجڈی کو بیان نہ کیا جائے صرف بلکہ اس شخصیت کے پورے کردار کا احاطہ اور یہ مختلف سطح پہ ہو یعنی آپ اس کو اگر پرائیمری سطح پہ شروع کریں تو آہستہ گریجولی آپ اس کو اوپر لے کر جائیں اور پورا کردار اس کو آپ اس کی میٹرک تک انٹر تک گریجوشن تک پورے کردار سے اسلامی تاریخ کے ان مشاہیر اور ان کے زبدست کردار سے لوگوں کو آگاہ کروائے جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو تناؤ ہے جو سوسائیٹی کے اندر تراؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سب لوگ ایک نساب پڑھیں گے تو ان کے اندر باہر ہی جگانکت بھی پیدا ہوگا جنابے والا بات یہ ہے کہ اس میں آج جو اہم اہمیت ہمارے سامنے بات رکھتی ہے وہ ہے کہ سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک زہری اور باطنی روانی تربیہ تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور جس گود میں آپ کی پرورش ہوئی اور جس باپ کے ہاں آپ پیدا ہوئے وہ ماں اور باپ جو اللہ تعالیٰ کے عباد گزار بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اب دنیا کے اندر رزقِ حالار ان کو کھلایا اور ان کو ہمیشہ سچائی کی طرف سے گئے آج اس وقت ضرورت یہ چیز کی ہے مفتی انتخاب احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر مطیع علیہ باجو صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر محمد راقب نعیمی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انسان کو بدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین